آج کا کوشن دیکھ لیتا ہے آج کا کوشن ہے ری ارینج ارے ایلیمنٹس بائی سائن یہ بیسکلی کوشن کیا کہہ رہا ہے وہ بھی ایک بار سمجھ لیتا ہے کہ ہمارے پاس جو نمز ارے ہے نا اس میں ہاف نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں اور جو ہاف نمبر آف ایلیمنٹس ہیں وہ نیگٹیو ہیں تو یہاں سے میرے کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ارے کا سائز ہے وہ ہمیشہ ایون ہوگا ٹھیک ہے تب ہی تو ہاف میں ڈیوائیڈ کر پائیں گے ہم اب ہمیں کرنا کہ ہم اسے ارے کے سارے ایلیمنٹس کو ری ارینج کرنا ہے بیسڈ آن تین کنڈیشن کیا پہلی چیز تو ہر کونزیگیوٹیو پیر کے سائن اپوزیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سیم سائن والے جو بھی نمبر ہے ان کا آرڈر جو نمز میں تھا وہی آرڈر فائنلی بھی ہونا چاہیے آنسر میں اور تیسرا ری ارے ہمیشہ ایک پوزیٹیو نمبر سے سٹارٹ ہوگا جیس فور ایکزامپل میں تمہیں آتا ہوں کونزیگیوٹیوٹیو پیر پہلے بات کر لیتے ہیں اگر یہ میری نمزر ہے تو کونزیگیوٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو یہ تم سمجھ گئے ری ارے سٹارٹ پوزیٹیو سانی چاہیے یہ بھی تم سمجھ گئے اب دوسرا یہ کہہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے یہاں پہ 3 1 اور 2 یہ پوزیٹیو نمبر سے کس آرڈ میں آ رہے ہیں 3 1 اور 2 سیمی آرڈ یہاں پہ بھی 3 1 2 اسی نیگیٹیو میں مائنس 2 مائنس 5 دن مائنس 4 یہاں بھی مائنس 2 مائنس 5 دن مائنس 4 آرہا تو یہ آرڈر مینٹینڈ رہنا چاہیے اگر تم دھانچا دیکھو تو تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر تمہاری جو بھی فائنل آنسر کی آرے ہے اس میں یہاں پوسیٹیو یہاں نیگیٹیو یہاں پوسیٹیو یہاں nیگیٹیو یہاں اگر تم عرین چیز ہیں تو یہ بنیں گے تم یہاں سے ایک چیز ہوگی کہ جو بھی ماری پوسیٹیو value ہے نا وہ ہماری آنڈvtر پہ Rouge Snies پہ آ رہی ہے اور سمیلار للی جو نیگیٹیو وائلuy ووہ اگر ittوannel پلس 1 عرین BE ٹھیک ہے تو تمہیں یہ چیز تا سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمہیں دونوں انڈیکس کے لئے کچھ سٹور کرنا بڑھے گا تو یہاں سے تمہیں آئیڈیا لگ جانا چاہیے کہ یہ کوششن ٹو پوائنٹر اپروچ کے تھرو جا رہا ہے ٹھیک ہے میں ایک بار تمہیں فٹا بار سیوڈو کوڈ کر کے دکھاتا ہوں پھر میں اس کا ڈرائی رن بھی کر کے دکھاؤں گا بیسکلی میں کہہ کیا رہا ہوں کہ جو ٹو اینڈیکس ہے نا جیسے اگر یہ میری آریا ہے تو میں اس پہلے انڈیکس کو تو پوزیٹیف کیا رہا ہوں اور اس انڈیکس کو نیگیٹیف کو انٹر دے رہا ہوں اب میں کہہ رہا ہوں میرے کو آرے میں جب بھی پہلی پوزیٹیف value ملے گی میں اس کو پوزیٹیف والے انڈیکس پر ڈال دوں گا اور پوزیٹیف کو اگلے 2ن پر موف کر دوں گا یعنی کی دو سٹپ اہیڈ مضبز زیرو سے 2 پر بھیج دوں گا پھر میں 2 سے 4 پر بھیج دوں گا ٹھیک ہے ایسی اگر میرے کو نیگیٹیو میلے گی میں نیگیٹیو والے انڈیکس پر ڈال دوں اور نیگیٹیو کو ٹو سٹے پہ ہیٹ کر دوں یعنی کی 1 سے 3 & 5 ٹھیک ہے اب اس کا ایک بار فٹا فٹ سوڈو کو دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے بول دیا انٹ جو پوزیٹیو کو پوائنٹ کر رہا ہے وہ انیشیلی 0 اور جو نیگیٹیو کو پوائنٹ کر رہا ہے وہ انیشیلی 1 کیونکہ سب سے پہلی پوزیٹیو زیرو تھے انڈیکس پر آئے گی اور سب سے پہلی نیگیٹیو فرسٹ انڈیکس پر آئے گی اس کے بعد میں نے کیا کر رہا اس کے بعد میں نے کیا کر رہا میں ویکٹر انٹ ایک آنسر بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے جس کا سائز کیا ہوگا جو ایکچوال ہماری اس کا نمز کا جو سائز ہے ٹھیک ہے n اور میں ساری انٹریز کو انیشیلی بول دیتا ہوں لیٹسے 0 ٹھیک ہے اب میں کیا کہہ رہا ہوں کی فور انٹ آئی ان نمز میں نمز میں اٹریٹ کر رہا ہوں اب میں پاس دو ہی گیس ہو سکتے ہیں یا تو آئی پوزیٹیو ہوگا یا نیگیٹیو تو اگر میرا آئی گریٹر دن 0 ہے تو میرے کو پوزیٹیو والی پوزیشن پر ڈالنا ہے تو میں نے آنسر کی پوزیٹیو والی پوزیشن پر ویلیو ڈال دی آئی اور اب میرے کو آئی کو کتنے سے آگے بڑھانا پڑے گا اگر میرا آئی نیگیٹیو ہوگا تو میں آنسر کی نیگیٹیو کو آئی کر دوں گا اور میں نیگیٹیو پلس ایکوال ٹو نیگیٹیو والی پوینٹر کو آگے بڑھانا دوں گا سوری ادھے پوزیٹیو کا پوینٹر آئے گا ایک سیکنڈ میں صحیح کر دے تمہیں سے پوزیٹیو پلس ایکوال ٹو ہے نا تو پوزیٹیو پلس ایکوال ٹو ٹھیک ہے اور جیسے ہی یہ میرا پورا لوپ ختم ہو جائے گا میں ریٹرن کر دوں گا کیا آنسر ٹھیک ہے چھوٹا چھوٹا ڈرائی رن بھی دیکھ لیتے ہیں لیٹسے ہم یہی والا ٹیسٹ کیس کنسیڈر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جسٹ ایکنڈ تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹیسٹ کیس میں کیا ہے سکس ویلیوز ہیں تو 3 1 مائنس 2 مائنس 5 2 اور مائنس 4 ٹھیک ہے یہ تین ویلیوز ہیں اب میں انیشلی کیا کہہ رہا ہوں وہ سمجھنا انیشلی پہلے تو میں نے آنسر ارے بنا دی ٹھیک ہے کتنے سائز کی سیم سائز کی سکس ٹھیک ہے میں نے ہر ایک ویلیو کو انیشلائز کر دیا زیرو سے اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جو پوزیٹیف والا پوائنٹر ہے وہ یہاں ہے میرا نیگٹیف والا پوائنٹر یہاں ہے میں نے یہاں سے ٹریٹ کرنا شروع کر رہا پہلے میں پیٹھری پہ گیا پیٹھری پوائنٹر ہے یعنی کی اس کی جگہ میں نے ارے میں کیا ویلیو ڈال دی اس کی جگہ میں نے تھری ڈال دی ٹھیک ہے پھر اب میں نے پوزیٹیف کو دو پوزیشن آگے یعنی کی اب میرا پوزیٹیف جو ہے وہ یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے پھر میرے کو پوزیٹیف والا پیٹھریو ملی تو میں نے اس پوزیشن پہ اس پوزیشن پہ میں نے ہٹا کے کیا کر رہا ہے ابھی اس پوزیشن میں نے one ڈال دیا ٹھیک ہے پھر یہ positive جا پھر وہ دو step آگے چلا جائے گا یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے اب میرے کو ایک negative value ملی تو میں نے یہاں پہ اس کو ہٹا کے یہاں پہ میں نے negative value ڈال دی اور میں نے اس negative pointer کو یہاں point کرا دیا دو step ahead پھر میرے کو negative value ملی یہاں پہ negative point کرا تھا میں نے ہٹا دیا ویلیو اور پھر میں نے negative کو ایک اور آگے بھیج دیا پھر میرے کو positive value ملی میں نے یہاں ڈال دی اور پھر میرے کو negative ملی میں نے یہاں ڈال دی ٹھیک ہے میری پوریا ریٹ ریٹ ہوگی اب تم دیکھ لو 3-2-1-5-2-4 3-2-1-5-2-4 تو تمہیں اگر اس ڈرائرن سمجھ میں آ گیا ہوگا باقی میں نے تمہیں code بھی pseudo code بتا دیا تمہیں کسی بھی language میں لکھنا تو تم لکھ سکتے ہو باقی اگر کسی بھی person کو c++ کا particularly code دیکھنا ہے اس کا تو وہ code کا link میں description میں ڈال دوں گا تم جا کے دیکھ لینا چلو پھر ابھی کے لئے تو اتنا ہی